تدائن غسل کے فرائز آپ ارشاد فرمائیں گے گھسل کے فرائز کتنے ہیں غسل کے اندر تین فرائز ہیں یعنی جب کسی شخص پر کسی سبب سے غسل فرض ہو جائے مثلا رات احتلام کے باعث غسل فرض ہو گیا یا میاں بی بی کے ہم بستر ہونے کے باعث غسل فرض ہو گیا تو اسی صورت میں اب غسل کرنا فرض ہے غسل کرنے کا معنی یہ ہے کہ شریعت متحرہ کے بتائے ہوئے طریقے کار کے مطابق اب یہ غسل کرے گا تو یہ اس کی جانابت یا بے غسلہ پن دور ہوگا تو اب غسل کے اندر تین فرائز ہیں پہلا فرض ہے کلی کرنا کلی کرنا جیسے وضوع کے اندر بھی کلی کرنا سنت اور غسل کے اندر کلی کرنا فرض سنت اور فرض کا بھی بتا دیں کہ جس کو معلوم ہے اس کو یہ پتا چلے گا سنت کا معنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیا اس کا حکم دیا لیکن اس کا حکم تعقید کے ساتھ اتنا کہ اگر یہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی اس اعتبار سے نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب ضرور دلائی ہوتی ہے اور بس اوقات اس کو موکدہ بھی کہتے ہیں تو وضوع میں کلی کرنا سنت موکدہ ہے اس کی تاقید آئی ہے لیکن اتنی تاقید نہیں کہ اس کے چھوڑنے پر انسان ایک دفعہ چھوڑنے پر ہی گناہ گار ہو ہاں اس کی اگر عادت بنا لے سنت موکدہ کے چھوڑنے کی تو یہ گناہ گار ہوتا ہے لیکن فرض وہ چیز ہے کہ جس کو ایک دفعہ بھی انسان چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا اور فرض ثابت ہونے کے لیے کہ اس کے روایتیں کون سی روایت سے فرض ثابت ہوتا ہے سنت ثابت ہوتی ہے تو فرض کا حکم سنت کے مقابلے میں بہت زیادہ تاقید والا ہے اس کا ایک دفعہ بھی چھوڑنا انسان کو گناہ گار بناتا ہے تو وزو کے اندر کلی کرنا سنت ہے تو وزو میں سنت اور غسل کے اندر فرض اور دوسرا فرض غسل کا ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑانا تو نرم ہڈی وہ جو ناک کو ہلائیں گھمائیں تو جو ہڈی ہلتی ہے اس کو نرم ہڈی کہتے ہیں وہ سخت ہڈی جو جڑھ ہے ناک کی جڑھ تک پانی پچانا یہ سنت ہے جبکہ نرم ہڈی تک پانی پچانا فرض ہے وہ تیسہ فرض غسل کا پورے جسم پر اس طرح سے پانی بہایا جائے کہ جسم کا کوئی حصہ بال کھال روان تو جو جو آزہ ظاہر ہیں ان آزہ پر پانی کے دو دو قطرے بہ جائیں یہاں پر بھی وہی والی تعریف وہی دو قطرے بھینا یہاں پر بھی صادق ضروری ہے البتہ اب وہ جگہیں جو نظر نہیں آتی مثلا جیسے کان کے اندر کا حصہ جو کان کا نورملی ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کان کا جتنا حصہ ہمیں نظر آتا ہے اتنے حصے پر پانی اندرونی حصے پر پانی پہنچانا ضروری ہوگا لیکن کان کا جو سراخ ہے اس کے اندر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نقصان پہنچائے گا اور شریعت نے اس کو فرض بھی قرار نہیں دیا تو یہ تین فرض ہیں غسل کے پہلا فرض کلی کرنا دوسرا فرض ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا اور تیسے فرض پورے جسم پر پانی بہانا بھی مزید ان کے اندر کچھ احتیاطیں ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے مثلا کلی کرنا اب اس کلی کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ جو حلق ہوتا ہے اس حلق کا جہاں اوپر حصہ ختم ہو رہا ہے یہ مو کا حصہ شروع ہو جاتا ہے گلہ جس کو کہتے ہیں تو یہ گلہ اوپر ہی سطح بھی جہاں ختم ہو رہا ہے نیچے سے اوپر تک تو اس کے بعد یہ مو کا حصہ شروع ہو جاتا ہے جو زبان کی جڑھ جہاں ہے وہاں سے لے کے یہ ہوتو کے اندر تک کا یہ سارا حصہ اس کے اندر دانت ہیں دانتوں کے بسوں کا سراخ جھڑیاں ہوتی ہیں ان سب کے اندر پانی پہنچنا ضروری ہے چھالیا کھائی چھالیا کا دانہ پھس گیا پان کھایا پان کا ذرہ رہ گیا کوئی بوٹی کھائی اس کا کوئی ریشہ رہ گیا تو ان سب چیزوں کو حد تل امکان جن چیزوں کا چھڑانا ممکن ہے ان کو نکالنا ضروری ہوگا ورنہ ان چیزوں کے داتوں کے گیپ میں پھسے رہنے کی وجہ سے پانی نہیں پہنچے گا اور پانی نہ پہنچنے کے باعث غسل کا یہ فرض بھی ادا نہیں ہوگا تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے ناک میں جب پانی چڑھایا جائے تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بس اوقات نزلہ ہونے کے باعث ناک کی جو رتوبت ہے وہ سوک جاتی ہے اب اس کے سوکنے کے باعث اگر ہم پانی چڑھائیں گے بھی تو وہ اوپر سے تو بھیجائے گا ناک کی نظرم ہڈی تک بھی پہنچ گیا سخت ہو کے چپکی ہوئی ہے اس خال پہ پانی نہیں پہنچے گا تو ناک کے اندرونی بال خال ان سب چیزوں کو بھی دھونا ضروری ہے اور پورے جسم کے اندر پورے جسم پر جب پانی بھا جائے گا تو جسم کے کچھ آدھا ایسے ہیں جن کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے مثلا جب تک ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا تو ہاتھ کے اندرونی حصے پہ پانی نہیں پہنچے گا اسی طریقے سے جو صحت من افراد ہوتے ہیں جن کے پیٹ پہ دو دو تین تین بلٹیں پڑ جاتی ہیں تو اگر یہ بیٹھ کے نائیں گے تو پیٹ آپس میں ملا ہوگا تو یہ بہت بڑا حصہ جسم کا پانی بہنے سے رک جائے گا شکن بن جاتی ہے تو جو کل شکنیں بن جاتی ہیں تو اس صورت میں ان کو تھوڑا سا یا تو کھڑے ہو کے نائے تاکہ مکمل پیٹ کا حجم جو بھی ہے وہ کھلے اور پانی اچھی طرح اسی طرح بیٹھنے کی جو جگہ ہیں اس درمیانی حصے کے اندر پانی پہنچانا وہ ضرور یہ بیٹھ کے نار ہیں تو جب تک گھٹنے نہیں کھولیں گے اس وقت تک گھٹنوں کے اندرونی جو حصہ ہے یہ گھٹنا جو اس کے پچھلا حصہ ران اور پندلی مل جانے کے باعث عزقہ پانی نہیں پہنچے گا تو پاؤں کھول کے اچھی طرح اس پر پانی بھانا ضرور یہ کمر کا حصہ سامنے کا حصہ تو نظر آ گیا کمر کے حصے پر پانی پہنچانے کے لئے اس کا بھی خیال رکھیں کہ اچھی انداز میں پانی ہم پہنچائیں اور اس کے لئے بہتر طریقہ یہ ہے جب جسم پہ پانی ڈالا جائے تو خوب اچھی طریقے سے اس پانی کو اس طرح چپڑ لیں جیسے تیل کی مالش کی جاتا ہے اس طرح کرنے سے یہ ہوگا کہ پانی ڈالتے ہوئے مگے سے ڈونگے سے یا کسی بھی برطن سے پانی ڈالتے وقت وہ پانی جسم سے لگ کے گرے گا نہیں بلکہ تری آگے جسم میں ہوگی تو پورے تر حصے کو پانی مزید بہ کر دھو دے گا چپڑنا پہلے ہے پھر پانی ڈالنا چپڑنے کا فائدہ ہے یہ لازمی نہیں ہے لیکن چپڑنے کا یہ فائدہ ضرور ہے کہ جسم صحیح طور پر دھول جاتا ہے کم پانی میں بھی غسل ہو جاتا ہے لیکن اگر چپڑنے کا عمل نہیں ہوا تو پھر بے تہاشا پانی بہانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ جسم صحیح طور پر نہ دھولے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاء اللہ ازا جل